بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر شکریہ اور پربریش کا مسلمی فیرنٹنگ کوچ اور کورپریٹ ٹرینر ناظرین ہم نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو جن گھروں میں بڑے بچوں کو اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بہن بھائی کو ماریں ان کو ڈانٹیں ان سے اپنے کام کروائیں جن گھروں میں ان باتوں کی اجازت دی جاتی ہے کہ کام کروانا بری بات نہیں ہے لیکن ڈانٹ اور مار کے کام کروائیں جن گھروں میں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے وہ گھر آگے چل کر بہت بڑی مشکل میں گرفت آگے جاتے ہیں ناظرین جن گھروں میں بہن بھائی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں مار رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ اس معاملے کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کرتے تو آگے چل کے ان کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے آج جو آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں بظاہر وہ ایک سیدھی سادھی سی بات نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت سارے والدین چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا حل دیا جائے بلکہ ایسا نسخہ دیا جائے یہ وظیفہ دیا جائے کہ بچے ہمیشہ کے لئے صدر جائیں ہمیشہ کے لئے بچے نہیں صدرتے ہمیں مستقل اپنے بچوں کی طریبیت کی کوشش کرنے پڑتی ہے جیسے آپ باغ کی مثال لے لیں اگر آپ کو ایک خوبصورت باغ بنانا ہے تو مسلسل اس کی کارچھاٹ کرنے پڑتی ہے مسلسل اس کو خیال کرنا پڑتا ہے آپ چاہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بھرپور توجہ دے کے خوبصورت باغ بنا دیا اب وہ باغ خود ہی ایسا کا ایسے رہے گا ایسا نہیں رہ سکتا آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اس میں مزید خوبصورتی آئے گی یہ ایک دوسری بات ہے آسانگل کی طرح بن جائیے بہت سارے لوگ ہماری اسی نفسیات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرنے ہمیشہ کے لیے اس مسلسل سے نیاد نہیں جائے گی ہمیشہ کے لیے کبھی بھی مسلسل سے نیاد نہیں ملتی ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام کی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں کہ لوگ آتے ہیں دین سمجھنے کے لیے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ شروع میں جب ہم قرآن سنتے تھے تو ہماری بھی یہ کیفیت تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے تو الگ کیفیت ہوتی تھی اب کچھ اور کیفیت ہوتی ہے اسی طرح صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جب آپ کے پاس بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے ہم اٹھ کے جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو آپ نے کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر یہی کیفیت جو میرے پاس ہو تمہاری اگر مسلسل یہی کیفیت تمہاری رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے ہیں ممکن نہیں ہے کہ کیفیت ہر وقت ہمارے پر رہے ہیں بہت ساری طرف سے ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے اور وہ انفرمیشن ہمارے پولانے بلیرز کو گٹمٹ کر رہی ہوتی ہے ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں جن باتوں پر کل عمل کرنا آسان تھا آج مشکل ہو جاتا ہے جن پر کل مشکل تھا آج آسان ہو جاتا ہے سلسلہ ایسے چلتا رہتا ہے تو جو آپ کو یہ بات بتائیں کہ اس ایک بات میں عمل کریں اور ہمیشہ کی نہیں چھٹی ہمیشہ کی چھٹی نہیں ہوتی آپ کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ پھل بھی آپ کو مسلسل ملتے ہیں یہ ضروری ہے کہ جب بچوں کی عادتیں پخت ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو ازادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تو ناظرین جن گھروں میں بچے اپنے بہنگ بہیوں کو مارتے ہیں اس کا کیا حصر ہوتا ہے اس پر ہم بات کریں گے آج ایک مثال لیں فرض کریں کہ آپ کو کمرے میں سے چھوٹے بچے کی ایک سال کا بچہ ہے آپ کا اس کے رونے کی آواز ہے آپ جیسی کمرے میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کا بڑا بچہ ہے یا بڑی بچی ہے تین سال کی اس نے اپنے ایک سال کے بچے کو مارا ہے آپ کا فوری رد عمل کیا ہوگا امیجیرد رسپونس کیا ہوگا آپ کیا کریں گے آپ بڑے بچے کو ڈاٹیں گے یا ماریں گے اور اس کے بعد چھوٹے بچے کو گودھ ملیں گے یا آپ پہلے بچے چھوٹے بچے کی طرف جائیں گے اس کو گودھ ملیں گے اور بعد میں بڑے بچے کو ڈاٹیں گے یا آپ بڑے بچے کو بھی پہلے پیار کریں گے کہ تم نے کیوں مارا ہے چھوٹے کو پھر چھوٹے کی طرف جائیں گے اس کو پیار کریں گے ناظرین آپ کچھ بھی کریں گے آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ بچے کی اصلاح کرنا آپ کو حصہ آتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے آپ کو حصہ آتا ہے تو آپ بھڑاس نکالنے کے لیے دل ہلکا کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو نام یہ دیتے ہیں کہ بچے کی اصلاح کے لیے آپ کرنا ہے آپ چاہے ڈاٹنے یا مارے اس سے پہلے یہ سیکھ لیں کہ اس کا اثر کیا پڑے گا اور کیا کرنا بہتر ہے آپ ہم آتے ہیں اسی طرح فرط کریں آپ کمرے میں ہیں اور آپ کا مچہ رو رہا ہے تو آپ کا پہنا رسپونس ہی ہونے چاہیے اور رسپونس وہ ہونے چاہیے جو بہت زیادہ رسپونس کے بعد ہمارے سامنے آئے ہیں دیکھیں دو طرح کی رسپونس ہوتے ہیں میرے دماغ میں کوئی بات آئی میں نے آپ کو بتا دی آپ نے اس پر عمل کر لیا آپ کے دماغ میں کوئی بات آئی آپ نے اس پر عمل کر لیا یہ ہوتا ہے ہیٹن ٹرائل میتھڈ کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے کام چل گیا ہو سکتا ہے نہیں چل گیا دوسرے طریقے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کس ایکشن کا کیا ریکشن ہوتا ہے تو آج آپ اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں کن باتوں کو خیال اپنا چاہیے میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جس پہ ماہر نفسیات آپ کو یہی بات بتائیں گے تو یہ نفسیات کے ماہرین کی بتائیوے طریقے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ریسرچ اس کی دیس پر آپ کمرے میں آتے ہیں آپ کا چھوٹا بچہ رو رہا ہے تو پہلا آپ کا رسپونس ہی ہونے چاہیے کہ جو بچہ رو رہا ہے فوراں اس کے پاس جائیے اسے گول میں لیجئے اسے پیار کیجئے بہلائیے اس سے باتیں کیجئے اور ان باتوں کے دوران جو بڑا بچہ ہے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیجئے نہ تو آپ کو اس دوران گھور نہ ہے نہ ڈانٹ نہ ہے نہ بچے سے باتوں کے اندر بڑے بچے کے خلاف بھی باتیں کرنی ہیں اس سے آپ باتیں کریں باتیں کرتے کرتے بچہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی دیر میں بچہ سیٹ ہو جائے گا کیوں سیٹ ہو جائے گا بڑا زبردست فارمولہ ہے اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں آگے بھی بات کریں گے بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ ہماری زندگی بکٹ کی طرح ہے ایموشنز کا ایک بکٹ ہوتا ہے ایک سمجھلے آپ بالتی ہوتی ہے اب جب نیگیٹیو کوئی کام آپ کرتے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں تو وہ بکٹ خالی ہو جاتا ہے جب آپ کو اچھا کام کرتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ اچھا کام کرتا ہے تو وہ بکٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے جتنا زیادہ ہمارا بکٹ بھارا ہوا ہوگا اتنے زیادہ ہم خوش ہوں گے جتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں ہم اتنا اچھا perform کرتے ہیں بچے کا بکٹ بھرے گا تو وہ خوش ہوگا خوش ہونے کے لئے آپ کو فرمبردار ہوگا آپ کی بات مانے گا آپ سے کلوز ہو جائے گا یہ کلوزنس بہت ضروری ہے جب وہ کلوز ہو جائے گا آپ اسے کوئی بھی بات ملوا سکتے ہیں تو اب سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کا بکٹ بھرنا ہے کیونکہ اس کو بڑے بھائی نہ مارا ہے یا بڑی پھین نہ مارا ہے جب اس کو پیار کریں گے اس سے باتیں کریں گے اس کو توجہ دیں گے توجہ اور محبت سے یہ بکٹ کرتا ہے جب پیار کریں گے محبت کریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا ایک منٹ ڈیرڈ منٹ آپ کو لگے گا ظاہر سی بات ہے بہت ساری خواتین یا حضرات اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وہ پورا پورا دن توجہ کو نہیں دے سکتے وہ صحیح بات ہے اتنا پریشر ہوتا ہے گھر کے کام شریک حیات کی کام اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اور بہت سارے کام پھر بچوں کے کام تو آپ بہت سارے ٹائم نہیں دے سکتے ہیں میں بھی آپ سے یہ نہیں گیا لیکن اگر آپ نے پوری توجہ کے ساتھ ایک سے ڈیرڈ منٹ بھی دے دیا یقین کریں بچے کا مکھٹ پر جائے گا اب آپ کو جانا ہے دوسرے بچے کی طرف دوسرا بچہ اس بات کیوں تیار ہے کہ اس کو ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی آپ تو اور پیسے ہی ہوتا ہے اب آپ بچے کا یہ پیٹرن چینج کر دیں کہ آپ اس کو ڈانٹیں گے پھر وہ اور غصہ نکالے گا پھر آپ اس کو ماریں گے پھر اور غصہ بڑے گا اس پیٹرن کو توڑ دیں کیا کرنا بڑے گا اس پیٹرن کو توڑ دیں کے لیے اس بچے کو بھی آپ پیار سے گلے لگا دیں اس سے محبت سے بات کیجئے اچھا جب آپ محبت سے بات کریں گے اب بچہ اور زیادہ تنگ کرے گا اور بتمیزی کرنے کے اس کی امکانات ہیں اگر وہ اور بتمیزی کرتا ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا پور سکون رہنا ہے ذہنی طور پر قیار رہنا ہے کہ ملے غصہ نہیں کرنا کیونکہ بچہ بھی غصہ میں ہے ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی دی اور بہت امپورنٹ بات یہ تھی کہ بچوں کی جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان کے سیکھنے کے ان کے روئیوں کے ان روئیوں میں ان سیکھنے میں جو سب سے پچاس فیصد سے زیادہ جو وجہات ہوتی ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں بچہ اگر پڑ نہیں رہا صحیح طرح سے نہیں پڑ رہا تو اس کے پیچھے یہ غصہ ہے اس کو بچہ بتمیزی کر رہا ہے جڑ رہا ہے دوسروں کو باہ رہا ہے تو پیچھے غصہ ہے اس کے جیلیسی کے پیچھے بھی یہ غصہ ہوتا ہے تو ناظرین بچہ اس وقت غصے میں ہے تو اس جب بچے کی جو نفسیاتی مسائل ہیں جو پجاس فیصد سے زیادہ غصے کی وجہ سے ہیں اس میں اضافہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم غصے کا علاج غصے سے کرنا چاہتے ہیں جب بھی غصے کا علاج غصے سے کریں گے غصہ اور بھڑکے گا وہ یہ غصے کا بڑھنا ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کو زیادہ نظر نہ رہو بچہ اس وقت سپریس ہو جائے دھر جائے خاموش رہے آہستہ آہستہ یہ بچے کا غصہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک اور بات میں اضافہ دور میں ہمیں بتا دوں جو والدین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت بتمیز ہے بہت تنگ کرتا ہے جب ہم اسے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں نظر آیا تھا شروع میں بچے کو والدین مارا کرتے تھے ڈاٹا کرتے تھے بچہ سہن زیادہ تھا آہستہ آہستہ بچہ بتتمیز ہونا شروع ہو گیا اب اس کو ڈاٹ اور مار کی پرواہ نہیں ہونے لگی اب وہ کہتا ہے زیادہ زیادہ ماریں گے نا مار لیں زیادہ زیادہ ڈاٹیں گے نا ڈاٹ دیں بچہ اب والدین کو دھمکیاں دینے لگائے کہ میں گھر چھوٹکے چلے جانگا یہ میں اپنے آپ کو مارن رہا ہوں اب والدین کہتا ہے ہمیں کیا کریں شروع میں محبت سے اس معاملے کو حل کر لی جاتا تو آگے اتنی پریشانی نہیں ہوتی لیکن یہ تو میں آپ کو بتائیے چھوٹے بچوں کی مار تو اب آپ بچے کے پاس آئیے جو بڑا بچہ تھا اس کو جائیے گلے سے دکھائیے اس سے باتیں کیجئے وہ اگر شور کرتا ہے بتمیزی کرتا ہے غصہ کرتا ہے اس سے برداشت کیجئے اور جب اس سے باتیں کریں گے نا تو وہ بتائے گا کہ وہ بچہ کیا سوچ رہا ہے کہ آپ بچے کو توجہ نہیں دے رہے اس کو زیادہ توجہ دے رہے آپ کو اس سے زیادہ محبت ہے اسی طرح سے جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی معاملہ بلکل یہی ہے پیٹرن یہی ہوگا جو مظلوم ہے یعنی اثر میں تو مظلوم ہی ہے جس کی پیٹائی لگی ہے سب سے پہلے آپ کو اس کو پیار کرنا ہے چاہے وہ بچہ بڑھا اب یہ آپ کا اپنے طریقہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح پیار کرتے ہیں بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے بچوں کو بھی گلے لگا لیتے ہیں چپ ڈال لیتے ہیں اور بہت سے گھروں میں یہ رواج نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس طرح سے پیار کریں تو گلے سے گلائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کا طریقہ کرے آپ کو جو موثر طریقہ لگتا ہے آپ کو پیار کریں ان سے بیٹھ کے بات کریں جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ ڈائریکلی یا ڈائریکلی بنا دیں گے کیا پروپنم ہے بچہ جتنا زیادہ بولے گا اتنا کلیلی آپ اس کی پروپنم کو سمجھ سکیں گے آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنا زیادہ معاملہ گھمبیر ہوتا رہے گا بچہ اپنے آپ کو خاموش کرتا رہے گا اپنے آپ بیریئران کھڑا کرنا شروع کر دے گا کہ مجھے یہ نہیں بدانا یہ نہیں بدانا آپ جتنا زیادہ کو بولنے کا موقع دیں گے اتنا زیادہ معاملہ آپ کے ساتھ میں کلیر ہو کے آئے گا تو بڑے اگر بچے ہیں تو ان سے بھی پیار کیجئے دو انسان کے اندر بنیادی ایموشنز ہیں ایک ہے محبت اور ایک ہے خوف جتنے بھی پوزٹیو ایموشنز ہیں وہ محبت سے نکلتے ہیں چاہے وہ ہندردی ہو چاہے وہ سلہ رہمی ہو چاہے وہ کچھ ہو جتنے لیگٹیو ایموشن ہو انسان ہرٹ ہو جاتا ہے انسان جو ہے وہ لڑتا ہے جھگڑتا ہے انسان چوریاں گردائے نقصان پہنچاتے لوگوں کو اس کے پیجے خوف ہوتا ہے جس میں خوف نہیں ہوگا وہ کبھی بھی یہ نیگٹیو کام بھی کرے گا یہ دو بنیادی ایموشنز ہیں تو ابھی سمجھ لیجئے بچہ اس وقت خوف کی حالت میں آپ کو بچے کو خوف سے نکالنا ہے اور خوف کا اراج ہے محبت جتنا زیادہ محبت سے آپ بھیل کریں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ بچہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا جتنا زیادہ ڈانٹ کے اور مار کے ہنڈل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو بچوں کو پیار سے سمجھائیے محبت سے سمجھائیے جتنا زیادہ محبت سے ہنڈل کریں گے ایک اور غلطی جب حکومتاتوں والدین کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب دیتے ہیں کہ بچے لڑا رہے ہیں اپس میں تو بچوں کو کہتے ہیں جو مار رہا ہوتا ہے یا ڈانٹ ہوتا ہے اس کو باہر بھیج دیتے ہیں یا کسی دوسرے کو بہار بھیج دیتے ہیں اس کو ٹائم آؤٹ کہتے ہیں بچوں کو بہار بند دیجئے کچھ لوگ کمرے میں بند کر دیتے ہیں بچوں کو کچھ لوگ اندھیرہ کر دیتے ہیں اندھیرے میں بند کر دیتے ہیں واشر میں بند کرنے کی دھمکیں دیتے ہیں بہت سارے والدین بلندی سے لٹکا بھی دیتے ہیں بچوں کو سارے کی ساری چیزیں اتنی خطرناک ہیں بعض وقت انسان بوڑا ہو جاتا ہے ان خوف سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوتا بچے کے ساتھ یہ کام ہی کیجئے کہ آپ اس کو تنہا چھوڑ دیں اور ایک اور غلطی کیا کرتے ہیں والدین وہ کہتے ہیں تم لوگ آپ سے بات چیت نہیں کرو تو والدین اتنے تھکے بھی ہوتے ہیں اتنے اپنے کاموں پر پھسے بھی ہوتے ہیں کہ بچوں سے کہتے ہیں بھائی آپ اس میں لڑ رہے ہونا اس سے بیتے ہیں کہ آپ اس میں بات نہ کرو اس کا نقصانہ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے اتنا خطرنا نقصان ہوتا ہے میں جانتا ہوں ایک فیملی کو کہ وہ جو خاتون تھی وہ بچوں سے ہی کہتی تھی کہ بھائی ایک دوسرے سے بات نہیں کرو الگ الگ ہو جاؤ اب جب وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں جوان ہو چکے ہیں ان کی شادی ہو چکی ہیں مہینوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے بعض اوقات کئی کئی برس ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کیوں بچپن میں انہوں نے یہ سیکھا تھا کہ اگر اختلافات ہو رہے ہو تو خاموش ہو کے دور ہو کے میڈیا بچوں میں یہ کلچر ڈیولپ نہ کریں کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑیں موہ بنانا شروع کریں موہ بنانے مدنے بچوں کو ایک دوسرے سے بات کرنا نہ چھوڑیں اور پیار محبت سے کوئی دوسرے کے قریب کرنی کوش کریں تھوڑا سا ٹائن دینا پڑے گا کہانییں سنائیں باتیں کریں اور جو بادر میں پہلے ویڈیوز آپ کو بتائیں ان پر عمل کریں ان باتوں کا خیال رکھیں گے آپ ایک محبت کرنے والی فیملی کی بنیان رکھیں گے ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک نفرت کرنے والی بہن بھائی آپس میں دوسرے سے حسد کر رہے ہوں گے جل رہے ہوں گے ٹانگیں کھیچ رہے ہوں گے کیوں ہورا ایسا ہے بچپن کی غلطیاں ہوتی ہیں باتیں لیکن میں ایک اور بات دا دوں ماں اور باپ کو اللہ تعالی نے اتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جس عمر کے حصے میں بھی اپنے بچوں کو سدھار نہ چاہیں سدھار سکتے ہیں یقین کریں اللہ تعالی نے ماں بھگ کو اتنی طاقت دی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں آج محبت سے ایک کو ڈیل کرنے ہی کوشش کریں محبت کے لئے ایک اور بڑھ کو آپ کو شامل کرنا پڑے تھا وہ ایک confidence احتمال کے ساتھ ڈرٹ کے نہیں دب کے نہیں پورے احتمال کے ساتھ اپنیدان کے ساتھ یہ کام پہ رہیں گے ہمارے نے بھی دعا کیجئے ہم بھی آپ کو دعا میں رکھیں گے بہت بہت شکریہ